قطر میں میں ایک سال کے لیے تھا نوکری پر وہاں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوئی میں نے اسے پوچھا کیا ہے آپ کا قصہ کیا ہے انہوں نے کہا میں پہلے گیاروی وغیرہ کو مانتا تھا میں میلاد بھی کرتا تھا اگر پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں آ کر میری آفیق کھل گئی ہے اب میں یہ سارے بیدت و شرک کے کام نہیں کر رہا ہوں انہوں نے کہا آپ کے باب آپ کے بابا وہ کر رہے ہیں اللہ انہوں نے توفیق دے آپ کے دادا وہ بھی کیا کرتے تھے ان سارے کاموں کو مگر میں نے چھوڑ دیا ہے میں نے ان سے پوچھا کیوں آپ نے چھوڑ دیا وجہ کیا ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا آپ کے پاس چھوڑنے کا آپ اس طرح مائل کیوں ہو گئے اولیاء اکرام سے آپ نے اپنا مو کیوں پھیرا وجہ کیا ہے اس نے کہا میرے بابا بڑی پابندی سے ارس کو جایا کرتے ہیں ہمارے دادا پیر کے اور اس کو بڑی پابندی سے ہو جاتے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جنبے کی نماز بھی بڑی پابندی سے پڑتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گیاروی شریف بھی بڑے اعتمام سے ہمارے گرے میں بکریں کاٹ کے کیا کرتے ہیں اور ان کا دستور یہ ہے کہ وہ میلاد کا جلسہ بڑے اعتمام سے ہمارے ایک کامیٹی انہوں نے بنائی رکھی ہے وہ جلسہ بھی بڑے اعتمام سے کرتے ہیں مگر کبھی میں نے انہیں پابندی کے ساتھ مسجد جاتے ہوئے نہیں دیکھا وہ مسجد نہیں جاتے تھے میں نے کہا مسجد نہیں جاتے تھے تو کیا انہوں نے کہا جب میرے بابا اللہ ہی کو نہیں پہچانتے پھر ان کا طریقہ سچا کیسے ہوا آپ نے مجھے بتلائیں میں نے کہا وہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو غلط ہی ان کی ہے انہوں نے کہا ان کا ایک کا معاملہ نہیں ہے ہمارے قاندان کے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ساری چیزوں کی طرف بلاتے ہیں خدا کی طرف نہیں بلاتے وہ ساروں کو اہمیت دیتے ہیں خدا کو اہمیت نہیں دیتے میرے دوستو میں آپ کی قدمت میں ارز کرو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت سب سے اوپر انجا کو رکھتی ہے اس کے بعد پوری کائنات کو اولیاء اکرام نے کبھی رسول اللہ کو انجا سے پڑھ کر نہیں کہا یہ جو کر رہے ہیں یہ کرنے والے جاہل ہیں میں مانتا ہوں مگر میرے دوستو آپ کی جہانت کا نقصان کیا ہوا آپ کی نسلیں واہ بھی ہوئی ہوئی کے نہیں ہوئی میرے دوستو یہ ہو رہا ہے سبب کیا ہے ہماری مسجدوں سے دوری ہم اس کے بعد روئیں گے کہ ہمارے بچے واہ بھی ہوگئے کوئی نہیں بچا سکتا ایک بات آپ یاد رکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو سننی رکھنا آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو گناہ میں رسول بنائے رکھنا آپ چاہتے ہیں آپ جو اپنے بچوں کو اولیاء اکرام کا دامنگیر بنائے رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مسجدوں کو جائیں نہیں جاگیں گے میری بات سے آپ کو کڑوی نظر آئیں گی ہو سکتا ہے آپ میرے خلاف بولیں مگر میرے دوستو آپ میرے خلاف بولیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر آج آپ کو اہد کرنا ہوگا آج آپ سننی اشتماع میں تشریف لائے ہیں آپ کو اہد کرنا ہوگا کہ نماز خائم کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ ہوتا جا